آج ہم آپ کو سکھائیں گے ہیلڈی بریک فاسٹ بنانے کا صحیح طریقہ تو ناظرین سب سے پہلے آپ نے جو لینا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فرائیڈ پین اوکے ابھی سب سے پہلے آپ نے دو ادد انڈے الگ کر لینا ہے باسکٹ کھولیں اور انڈے الگ کرنے اس کو ہم رکھ دیتے ہیں اور اب ناظرین آپ کو ہم بنانا سکھاتے ہیں آملیٹ کیسے بناتے ہیں آملیٹ آپ نے دو انڈے لیے انڈوں کو پھوڑ کے آپ نے ڈال دیا ڈش کے اندر اور اب آپ دو جا والا انڈہ بھی اس کو ایسے 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 پھوڑ کے ڈالنے ڈش کے انڈر اوکے جی اب آپ اس کے اندر ہس بے ضائع کا تھوڑا سا ڈالنے نمک اور اب آپ کو اس میں ڈالنی ہے جی پیاج ہمارے پاس ادھر ہے براؤن آنینز اچھا جی اس کو کیسے کھوڑنے اوکے جی کھل جا کھل جا کھل جا اس کو آپ نے ایک اگر تکیاز نکالی باقی رکھیں آپ فریج میں کچرا آپ نے بلکل نہیں کرنا ہے جو بھی کچرا ہوں ہاتھ کے ہاتھ آپ نے ساف کر دینا ہے یہ حق سے ہمارے خواتین بہت کچرا پھیلاتی ہیں کچن گندہ کر کے آ جاتی ہیں ایسا آپ نے بلکل نہیں کرنا ہے ہاتھ کے ہاتھ کچرا پھیکے ہیں پھیکتے رہے ہیں پھیکتے رہے ہیں اس میں ناظرین ہم ڈالیں گے آدھا عدد پیاز آدھی پیاز کو ہم رکھیں گے فریج میں یہ ہم نے ڈال دی ہیں فریج میں باقی جو ہماری آدھی پیاز ہے اس کو ہم نے چوپ کر لینا ہے چھوٹا 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 چ آج ہم یوز کریں گے کیمپسی کم ہمارے پاس ہے تین قسم کی کیمپسی کم جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں شملا میرچ شملا میرچ بہت قسم کی ہوتی ہے ہمارے پاس ہے لال ٹھیک ہے جی اور ہمارے پاس ہے ہری اور ہمارے پاس ہے ییلو تینوں شملا میرچ کے تھوڑا تھوڑے سے ٹکڑے آپ نے اپنے آملٹ میں ڈالنے ہیں باقی کی شملا میرچ کو آپ ویسے ہی پیٹ کر کے آرام سای پیج میں رکھتے ہیں تاکہ یہ خراب نہ ہو اس کو ہٹائیں چھوٹے 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 موہ میں آئیں تو ہمیں مزہ آئیں ایسا نہ لگے گے کسی نے چھوٹے 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 پیج میں شملا anxious اب ہم دھونیں گے تھوڑی سی مرچی اس میں ڈلے گی تھوڑی سی مرچی اور نمبر حضبیز آئے گا آل رائٹ اس کو ہب ہم نے پھیٹنا ہے اس کے لیے آپ پھیٹنے والا بھی یوز کر سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پھینٹو اگر آپ پھینٹو نہیں ہے تو آپ کانٹے سے بھی کام پھلا سکتے ہیں آل رائٹ یہ دیکھیں ناظرین کتنا خوبصورت اور یہ ذائقے دار انڈا تیار ہونے والا ہے اچھے سے پھیٹیں اور پھٹیں اور پھٹیں پھٹتے رہیں جب تک یہ بلکل مکس نہ ہو جائے میرا خیال ہے اب یہ مکس ہو جائے اب آپ نے ڈالنا ہے میں فرائی پین میں تھوڑا سا آئل اور آپ نے اس میں لگانی ہے تھوڑی سی آئل لگتا ہے اس کا لائٹر کام نہیں کر رہا اگر آپ کیسی زبردست آگ لگی ایسی آگ تو کسی کی فکوں میں بھی آج تک نہیں لگائی ہوگی جیسے ہاں آگ لگ گئی ہیں یہ کے نام زبردست توڑا سنا مکڈا لگ اس کو توڑا سا جان ہونے دیں آپ اس پر اپنے ہاتھ بھی سیکھ سکتے ہیں two in one کام ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ گرام ہونے والا ہے اور اب آپ اس میں آمیلیٹ کا ملیدہ ڈالنے آمیلیٹ موسیقی موسیقی آپ کو اس کو اتارنے کے لئے فرائی پین سے چاہیے ہوگا اسپیچولا اور اس کو پلٹنے کے لئے بھی استعمال کیا جائے گا جو عالی اس کو ہم کہتے ہیں اسپیچولا سیکھیں یہ کتنا اچھا اور زبردست پہ رہا ہے جب تک یہ پک رہا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم بریڈ کو توسٹ بھی کر سکتے ہیں آپ نے لینا ہے بریڈ پور پیسز اور آپ نے آن کرنا ہے توسٹر دو پیس اندر دو پیس باہر اور دو پیس ابھی ٹوسٹ ہوں گے باقی دو ہم باہر میں ٹوسٹ کریں یہ دیکھیں کہ اچھے سی اوملیٹ پلٹ دیا ہے میں نے واہ بھائی واہ بہت اچھی خود بہا رہی ہے پھول اس پیس پیس کو پڑھیں توسٹ کریں 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 برطن سوراں آپ سینک میں ڈاوئیں تاکہ گل لینا ہوں اور سوراں جھو بھی سکتے ہیں دودھ پتی کے لیے آپ نے لینا ہے آدھا کپ دودھ اس کو کرنا ہے آپ نے ٹھوٹھرٹ کیٹل میں جاں اپنے ایک پتی کا ٹی بیک ڈالنا ہے اور اس میں جا آپ نے شگر ڈالنی ہے ہز بے ذائقہ شگر ڈالیں جتنے چنچے آپ شگر پیتے ہیں اتنے ڈالیں میں دو پیتا ہوں اس میں میں دو ڈالوں گا ہمارے جو سلائس ہیں وہ دو ادر ہو چکے ہیں توسٹ اور اب ہم باقی کے دو ٹوسٹ کے لیے ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین ہمارا دودھ بھی گرم ہو گیا ہے اور ہم نے دودھ اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کو فوراں واش کریں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے دو ٹی سمل اس میں رہا جائے ہیں کیونکہ اس کے اندر ڈالیں ٹھیک ہے 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 کوئی بھی اگر یہاں پر دودھ یا کوئی بھی مسائلہ اگر آپ سپائے کریں گندگی بھی نہیں ہونی چاہیے دودھ کو آپ ویسے ہی پیک کر کے فج میں رکھ دیں دوگہ دوگہ سانا مد دالے اور دھوگی سی کاری میرچ سے پیدا یہاں پر دودھ یہاں پیدا باقی یہ دو سلائس بھی آپ کے گھرم ہو چکے ہیں یہ دو سلائس اہاں مچ جا گیا دیکھیں دودھ پتی کا کلر کتنا زبادس کلر آ رہا ہے بہت سے زبادس کلر تھوڑا سا آپ لیں گے اس میں جیب اور تھوڑا ساں پٹا اور تھوڑا سااں تھی اور تھوڑا دو سا کلنوں کو چھیلنا ہے یہاں کے کلنوں کی خاص پاتھ یہ ہوتی ہے ناظرین کہ یہاں کے کلنوں کے اندر بیج نہیں ہوتے بلکل بھی بیج نہیں ہوتے اور باقنے نکالنا ہے ایک گلاس جیوز یہاں آپ دانے تو بسی کلی میرے چھوڑا سانمات اور اس پہ آب رکھیں جیوز اوکی جی ہاں والا ناشتہ ہیل دی والا ہو گیا ہے تیار اب ہم اس کو ٹیبل پہ سرف کرتے ہیں موسیقی اوکی ناظرین یہاں کا امارا کام ہو گیا تمام اور اب ہم بزے سے بیٹھ کے انجوائی کریں گے اپنا ہیل دی بریک فاسٹ جو کہ ہم نے یہاں بہت ہی اچھے ویو کے ساتھ جو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تائننگ ٹیبل پہ سرف کر دیا ہے اوکی ناظرین اپنا بہت بہت خیال رکھیں لائک کے بٹن کو دوائیں نہ دوائیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ حافظ